السلام علیکم دوستو برف کی دول کے اس چینل میں آپ کو شام دیئے یہ کہانی مائیکل ریچرڈ کی ہے جس کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی جس مسجد کو بم سے اُڑانے آیا تھا آخر ایسا کیا ہوا کہ مسلمان ہو گیا آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے گزارش ہے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں شکریہ ریاست انڈیانا کے شہر موسنی میں پیدا ہونے والا مائیکل ریچرڈ ریمبو کی فلمیں دیکھتے ہوئے پڑا ہوا وہ ریمبو کی طرح سخت جان اور دشمن کو مارنا چاہتا تھا مائیکل کی امریکہ سے محبت اور عظم نے اسے امریکن مارین کور تک پہنچا دیا ریچرڈ مضبوط جسم اور سخت جان آدمی تھا جس نے امریکہ کے لئے کئی خطرناک آپریشن سر انجام دیئے اور بہت جلد اپنی قابلیت کی وجہ سے سارجنٹ بن گیا بڑی جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ریچرڈ میں سخت دلی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی اسی نفرت کی بدولت ریچرڈ نے موسنی میں واقع ایک جامعہ مسجد کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا مائیکل ریچرڈ کا ارادہ تھا کہ ہزاروں مسلمانوں کو بم سے اڑانے کے بعد اپنی گاڑی میں پیٹ کر ان کے چیتڑے اڑتا دیکھے یہ واقعہ حرف بحرف سچا ہے اگر آپ انگریزی سمجھتے ہیں تو انٹرنیٹ پر اسی واقعے کو سرچ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو انگلیش لینگویج میں رائٹنگ کی شکل میں بھی مل جائے گا مائیکل ریچرڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نیوی میں سارجنٹ تھا اور مجھے اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے مسلمانوں کے خلاف کاروائی کے لیے اسلیہ بارود جمع کرنا شروع کر دیا تھا ریچرڈ مزید کہتے ہیں میں نے دل میں مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی پھر چاہے مجھے بھانسی ہو جائے کوئی پروان ہے لیکن میری کاروائی تاریخ ہی ہونی چاہیے کم از کم دو سو مسلمان میری کاروائی میں ہلاک ہو اور میرے شہر سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گی تیاری مکمل ہونے کے بعد میں نے شکابو ٹاؤن میں ایک بڑے اسلامی سنٹر کو نشانہ بنایا وہاں سے اکڑوں مسلمان جمع ہوتے تھے میں نے دماغ کا خیز مواد کا انتظام بھی کر لیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر سکوں بس یہ کاروائی تاریخ ہی ہونے چاہیے نتائج سے لا پرواہ میں جمعے گے دن مسجد میں داخل ہوا جماعت میں ابھی کچھ وقت باقی تھا لوگ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے مائیکل رچڈ فرما کہتے ہیں کہ جب میں نے چاروں طرف نمازیوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پر عجیب قسم کی روحانی مسررت تھی اور نمازیوں کے چہروں سے ایک عجیب قسم کا نور ظاہر ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر رک گئے حالانکہ میں اسی موقع کے انتظار میں تھا اور پھر اچانک میرے ہاتھ پیر کامپنے لگے اور میری نیت بدل گئی اور پھر میں نے پاس بیٹھے ایک مسلمان شخص سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے مختصرا تھوڑا بتایا چونکہ نماز کا وقت قریب تھا اس نے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں دی جو میں پڑھنے میں بیٹھ کر مصروف ہو گیا لوگ نماز پڑھنے لگے اور میں کتابیں پڑھنے مصروف تھا اس دن میں نے اپنا یہ ویشیانہ ارادہ ترک کیا اور گھر آ گیا گھر آنے کے بعد رچڈ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کا مزید متعلق شروع کیا اور جیسے جیسے اسلام کے اصل حقائق میرے سامنے آنے شروع ہوئے میری نفرت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور پھر آخر کار اللہ باق نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا اور الحمدللہ آج میں ایک بحیثیت مسلمان اپنی زندگی گزار رہا ہوں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ایک سچی داستان پسند آئی ہو موسیقی